اسلام علیکم ہزاروں سال پہلے ملک پتال میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نومان تھا نومان بادشاہ بہت ظالم اور برہم بادشاہ تھا اس کے ظلم کی وجہ سے ملک پتال میں لوگ ہر وقت سہمے ہوئے اور خوفزدہ رہتے کیونکہ بادشاہ جب بھی چاہتا جسے چاہتا مروا دیتا اور کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہ تھا بادشاہ کے چار بیٹے اور ایک بیٹی تھی بادشاہ کے چاروں بیٹے بھی اپنے باپ کی طرح سنگ دل، ظالم اور برہم تھے وہ بھی باپ کے ساتھ مل کر رایہ پر بہت ظلم کرتے تھے لیکن بادشاہ کی بیٹی جس کا نام شہزادی بانو تھا بہت رہم دل اور ہمدرد تھی وہ لوگوں کو انام و اکرام دیتی اور ان کے کام آتی اس لئے تمام رایہ شہزادی بانو کی تعریف کرتی اور سب یہی چاہتے تھے کس طرح شہزادی بانو ملک پتال کی ملکہ بن جائیں لیکن چونکہ بادشاہ کے چار بیٹے موجود تھے اس لئے ظاہر ہے ان کی موجودگی میں شہزادی بانو ملک کی ملکہ نہ بن سکتی تھی لیکن اس کے بعد وجود رایہ ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی کہ کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ شہزادی ملکہ بن جائیں تاکہ رایہ سکھ اور چین سے رہ سکے شہزادی بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ ملکہ بن کر رایہ کا کام کرے اور انہیں ظلم سے بچائے لیکن اس کے بھائی اور اس کا باپ سب اس کی اس بات پر ہنستے تھے کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ ان کی موجودگی میں شہزادی کبھی بھی ملکہ نہیں بن سکتی ایک روز شہزادی بانو اپنے محل کے باغ میں سیار کرتی پھی رہی تھی کہ اچانے کسے ایک انسانی آواز سنائی دی شہزادی آواز سن کر بے اختیار چونگ پڑی شہزادی صاحب آپ ملکہ بن سکتی ہیں کوئی کہہ رہا تھا شہزادی نے بھگو ادھر ادھر دیکھا لیکن اس سے وہاں نہ کوئی مرد نظر آیا اور نہ ہی کوئی عورت چونکہ شہزادی بہت تنہائی پسند تھی اس لئے اس کا حکم تھا کہ جب وہ اپنے باغ میں سیار کرنے چاہے تو وہاں کوئی غلام یا کنیز نہ آئے یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہاں نہ کوئی غلام موجود تھا اور نہ ہی کوئی کنیز لیکن اس کے باوجود انسانی آواز آ رہی تھی شہزادی اس طرف بڑی جدر سے آواز آ رہی تھی پھر اس کی نظرے ایک طرف درد کی شاہ پر پڑی جس پر ایک خوبصورت مادہ بلبل بیٹھی ہوئی تھی شہزادی حضور آپ ملکہ بند سکتی ہیں وہی آواز دوبارہ سنائی تھی اور اس بار شہزادی نے واضح طور پر محسوس کیا کہ آواز اسی بلبل کی طرف سے آ رہی ہے وہ بہت حیران ہوئی تم بلبل انسانی آواز میں بول رہی ہو شہزادی نے بلبل سے مخاطب ہو کر کہا ہاں شہزادی حضور بلبل نے جواب دیا اور اڑ کر شہزادی کی کاندے پر آ کر بیٹھ گئی شہزادی نے خوش ہو کر اس کی جسم پر ہاتھ پھیرا تو بلبل اڑ کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی شہزادی صاحبہ آپ مجھے اپنے خاص کمرے میں لے جائیں میں وہاں پہنچ کر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی بلبل نے کہا تو شہزادی اسے لے کر باگ سے سیدھی اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور بلبل شہزادی کی کرسی کے سامنے دوسری کرسی کی پشت پر بیٹھ گئی ہاں اب بتاؤ تم کون ہو اور تم کیسے انسانی آواز میں بور رہی ہو کیا تم انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو شہزادی حضور میں دراصل انسان ہی ہوں میں ملک چین کی شہزادی ہوں میرا نام شہزادی بلبل ہے آپ کے ملک پتال کے شمال مشرق میں ایک ویران پہاری علاقہ ہے اس میں خوفنات کاکتور اور انتہائی جادوگر رہتا ہے جس کا نام بابو جادوگر ہے اس جادوگر نے مجھے میرے محل سے اٹھا لیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں اس سے شادی کروں میرے انکار پر اس نے غصے میں آ کر مجھے مادہ بلبل بنا دیا اور ایک پنجرے میں ڈال کر اپنے باگ میں لٹکا دیا نہ جانے کتنا عرصہ میں پنجرے میں قید رہی ایک روز ایک نیک بزرک کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے میری حالت پر رحم کھایا اور مجھے پنجرے سے ازاد کر دیا لیکن بزرک نے بتایا کہ میں اس وقت تک انسانی روپ میں واپس نہیں آ سکتی جب تک بابو جادوگر کا خاتمہ نہیں ہو جاتا میرے پوچھنے پر اس نے نیک بزرک نے بتایا کہ ظالم جادوگر کا خاتمہ اس دنیا میں صرف ملک پتال کی شہزادی بانو کر سکتی ہے وہ بھی اگر شہزادی بانو اپنے سات ملک پتال کے سب سے بڑے تاجر سماکو کی اکلوتے بیٹے ماہی کو ملالے اور اسے شادی کا وعدہ کر لے پھر وہ دونوں مل کر اس جادوگر کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور اگر جادوگر کا خاتمہ ہو جائے تو پھر شہزادی بانو اپنے ملک کی ملکہ بھی بن جائے گی کیونکہ بادشاہ اس کے چاروں بیٹوں کو بابو جادوگر کی طاقت حاصل ہے بابو جادوگر کے حلاق ہوتے ہی ان کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی اور ملک پتال کی رایا اور فوج ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کا خاتمہ کر دے گی اور پھر شہزادی بانو کو ملکہ بنا دیا جائے گا چنانچہ میں وہاں سے اڑ کر یہاں باغ میں آ گئی ہوں اور اب میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے آپ اس بابو جادوگر کا خاتمہ ضرور کریں تاکہ ایک تو میں اپنے اثر روپے واپس آ سکوں اور دوسرا آپ ملکہ بن کر اس ملک کی رایا کو سکت سین دے سکیں بلبل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا واقعے میں ملکہ بن جاؤں گی شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا ہاں شہزادی حضور اگر آپ حمد کریں تو آپ ملکہ بن سکتی ہیں بلبل نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس کے لئے مجھے ماہی سے شادی کرنی ہوگی اور میں تو ماہی کو جانتی ہی نہیں کہ وہ کیسا نوجوان ہے شہزادی نے کہا آپ ماہی کو یہاں بلا لیں اور اس سے ملاقات کر لیں مجھے یقین ہے کہ ماہی ضرور خوبصورت اور اچھا نوجوان ہوگا بلبل نے کہا تو شہزادی بانو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر زور سے تعلی بجائی کنیز اندر داخل ہوئی اور شہزادی کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی پتال کے سب سے بڑے تاجر سماکوں کے بیٹے ماہی کو بلا کر مجھے اس کی ملاقات کراؤ شہزادی نے کہا تو کنیز سر ہلا تو ہی واپس سلی گئی پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا اس نے جھک کر شہزادی کو سلام کیا میرا نام ماہی ہے شہزادی حضور آپ نے مجھے بلایا ہے میں حاضر ہوں نوجوان نے کہا تو اس کا لہزہ بہت نرم تھا اور وہ اچھا نوجوان دکھائی دے رہا تھا شہزادی کو بھی وہ پسند آیا بیٹھو ماہی شہزادی نے ماہی سے کہا اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ کیا پھر شہزادی نے اسے بلبل کے متعلق بتایا اور بلبل سے کہا کہ وہ ساری بات دوبارہ دھوھرا دے چنانچہ بلبل نے وہ ساری بات دوبارہ دھوھرا دی ماہی حیرت سے بلبل کی باتیں سنتا رہا اس کے چہرے پر حیرت کی تاثرات نمائیا تھے اب بتاؤ ماہی تم کیا کہتے ہو شہزادی نے ماہی سے مخاطب ہو کر کہا شہزادی حضور میں نے بھی اس جادوگر کے بارے میں سن رکھا ہے اور میری کافی عرصے سے خواہش تھی کہ میں اس کا خاتمہ کر دوں کیونکہ میں ابھی ظالم سے نفرت کرتا ہوں اسی سلسلے میں ایک بزرگ سے میرے ملاقات ہو چکی ہے لیکن اس بزرگ نے جب بتایا کہ بابو جادوگر کا صرف عورت ہی علاق کر سکتی ہے تو میں خاموش ہو گیا اب بلبل شہزادی کی بات سن کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ہی وہ عورت ہے جو اس ظالم جادوگر کا خاتمہ کر سکتی ہے اس سلسلے میں ہم آپ کی پوری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں جہاں تک آپ سے شادی کا تعلق ہے تو یہ آپ کی مرضی اگر آپ شادی کرنا چاہیں گی تو یہ کیفیت خوش قسمتی ہوگی ورنہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی پھر حال میں ظلم کے خلاف آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لئے بلکل تیار ہوں ماہی نے جواب دیا تو شہزادیوں کے اس کے نیک اور اچھے خیالات تر بہت خوشی ہوئی تمہارا شکریہ ماہی اگر تم نے میری مدد کی تو میرا وعدہ ہے میں تم جیسے اچھے کردار اور خیالات کے مالک اور نجوان سے ضرور شادی کرلوں گی شہزادی نے کہا تو ماہی نے اٹھ کر شہزادی کا شکریہ ادا کیا ہمیں فوراً اس جادوگر کے خاتمی کے کوشش شروع کر دینی چاہیے لیکن ہم اس کے محل تک کیسے پہنسیں گے شہزادی نے کہا شہزادی صاحبہ میں آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں اور چونکہ میں وہاں رہی ہوں اس لئے میں یہ بھی بتا دوں کہ بابو جادوگر نے ایک انتہائی خوفناک اصدھا پا رکھا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ زندہ انسان کو نگل جاتا ہے اس لئے بابو جادوگر کا خاتمہ کرنے کے لئے آپ دونوں کو مل کر سب سے پہلے اس اسطحے کا خاتمہ کرنا پڑے گا لیکن وہ بہرحال جادوگر ہے وہ ہم پر جادو کا وار کر سکتا ہے جبکہ ہمیں جادو نہیں آتا شہزادی نے کہا اس کیا فکر نہ کریں شہزادی حضور اس کا طور میرے پاس ہے مجھے بزرگ نے دو داگے دیئے ہوئے ہیں جس کے پاس یہ داگے ہوں گے اس پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کر سکے گا ایک داگہ میں اپنی کلائی پر بان دوں گا دوسرا داگہ آپ اپنی کلائی پر بان دیں اس طرح بابو جادوگر کا جادو ہم پر اثر نہ کر سکے گا ماہی نے جواب دیا تو شہزادی بہت خوش ہوئی شہزادی حضور ایک اور بات نہیں آپ کے فائدے میں ہے کہ بابو جادوگر محل میں مجود نہیں وہ کسی خاص پوجہ کے لئے کہیں گیا ہوا ہے اس لئے آپ اس کی غیر حاضی سے فائدہ اٹھا کر اس خوفناک اسدہ کو ہلاک کر سکتی ہیں لیکن یہ بتا دو کہ جیسے ہی اسدہ ہلاک ہوگا بابو جادوگر کا فوراً اطلاع ہو جائے گی اور وہ واپس آ جائے گا بلبل شہزادی نے کہا جب وہ آئے گا تب دیکھا جائے گا پہلے یہ اسدہ ہلاک ہو جائے شہزادی نے کہا اور ماہی نے بھی اسواق میں سر ہلایا شہزادی حضور اس جادوگر کی جان اس کے اپنے اندر نہ ہوگی اس کو معلوم ہے کہ اس کی جان کس میں ہے اس لئے آپ کو اس بابو جادوگر سے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ جان کس چیز میں ہے پھر جب تک اس چیز کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا بابو جادوگر حلاک نہ ہو سکے گا بلبل شہزادی نے کہا اوہ یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ جادوگر کی جان کس میں ہے شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا شہزادی حضور یہ بڑی معمولی سی بات ہے اور آپ تھوڑی سی حمد کریں بلبل شہزادی نے کہا وہ کیسے شہزادی شہزادی نے چوم کر پوچھا بابو جادوگر خوبصورت شہزادیوں سے شادی کا بہت شکین ہے اور آپ بہت خوبصورت ہیں اس لئے آپ کو حلا کرنے کی بجائے وہ یہ کوشش کرے گا کہ آپ سے شادی کر لی آپ اسے بحلا پسلا کر اس سے شادی کا وعدہ کر کے آسانے سے یہ معلوم کر سکتی ہیں کہ آخر اس کی جان کس میں ہے پھر ماہی اس چیز کا خاتمہ کر دے گا بلبل شہزادی نے ترکیب بتاتے ہوئے کہا بہت خوب یہ کام میں کر لوں گی اور اس بابو جادوگر کو ایسا چکر دوں گی کہ وہ یقیناً میرے جال میں پھرسائے گا شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور ماہی بھی خوش ہو گیا اور پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کل صبح صبح روانہ ہو جائیں گے سنانچہ دوسرے روز صبح صویرے شہزادی اور تاجر زیدہ گورو پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے بلبل شہزادی شہزادی بانو کے کاندے پر بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں راستہ بتا رہی تھی ایک دن اور ایک رات سفر کرنے کے بعد صبح کے وقت وہ اس علاقے میں پہنچ گئے تھی جہاں بابو جادوگر کا محل تھا یہ ویران پہاری علاقہ تھا چونکہ شہزادی بانو اور ماہی دونوں نے اپنی اپنی کلائیوں پر نیک مزرک کے دیئے ہوئے داگے باندے ہوئے تھے اس لیے ان پر جادو کا اثر نہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس محل کے پہلے دار جو اس جادوگر کے بنے ہوئے تھے ان کا راستہ روک سکے اور وہ اتمنان سے محل میں داخل ہو گئے اب ہمیں علیدہ علیدہ ہو کر اس اسدنے کو تلاش کرنا ہوگا کیونکہ یہ محل بہت بڑا ہے شہزادی نے کہا اور ماہی نے اس بات پر سر ہلا دیا شہزادی حضور پہ یہاں محل کے اندر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے باغ میں رہنا ہوگا میں اس وقت آپ سے آ کر ملوں گی جب آپ بابو جادوگر کا خاتمہ کر دیں گی اس وقت تک خدا حافظ بلبل شہزادی نے کہا اور اڑ کر باغ کی طرف سلی گئی اب شہزادی بانو اور ماہی علیدہ علیدہ ہو کر محل کے کمروں کی تلاشی میں مصروف ہو گئے ماہی ہاتھ میں تلوار پکڑے محل میں چلتا پھر رہا تھا لیکن اسے کہیں بھی کوئی اصدہ نظر نہ آیا ابھی وہ گومتا پھی رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے شہزادی بانو کے چینکنے کی آواز سنائی دی شہزادی بانو کی چینکیں بتا رہی تھی کہ وہ کسی مشکل میں فنس گئی ہے ماہی فوراں ہی اس طرف دور پڑا جزر سے زیادہ بانو کی مسلسل چینکوں کی آواز سنائی دے رہی تھی دورتے دورتے وہ جیسے ہی محل کے بڑے کمرے میں داخل ہوا وہ بوری طرح اچھے پڑا اس نے اس کمرے میں خوفناک مرزر دیکھا ایک بہت بڑا اور خوفناک اصدہ شہزادی بانو کو زندہ نگہ رہا تھا شہزادی کی ٹانگیں اس کے حلق میں اتر چکی تھی اور شہزادی بانو دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے خوف اور تکلیف کی شدت سے بڑی طرح چینک رہی تھی اس کی ٹانگوں سے خون بہرہا تھا اصدہ بہت خوفناک تھا اس کے دو سفید رنگ کے بڑے بڑے سنگھ بھی تھے یہ آدم خور اصدہا تھا انتہائی خوفناک اصدہا اور اتنا بڑا تھا کہ پورا کمرہ اس کے جسم سے بڑا ہوا تھا ویسے اس کمرے کی دیوانوں پر ہر طرف خوبصورت بیلے چری ہوئی تھی ان بیلوں کی وجہ سے یہ کمرہ کسی جنگل کا حصہ نظر آتا تھا یہ اس خوفناک اصدہے کی رہائش کا تھی اور جادوگر نے اسے جنگل جیسا بنا رکھا تھا تاجہ زیادہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پوری کوور سے تلوار خوفناک آدم کے جسم میں اتار دی اصدہا کے جسم نے جٹکا کھایا اور شہزادی اچھل پری اسی لمحے تاجہ زیادہ نے دوسرا وار کر دیا اصدہے کے جسم سے خون نکلنے لگا اس بر آدھے سے زیادہ تلوار اصدہا کے جسم میں اتر گئی اور تکلیف کی شدت سے اس نے موں کھولا اور اپنے سر کو جھکا دیا اور شہزادی اس کے موں سے نکل کر دور جا گیری اور آدم ذات اصدہے نے موں کھول کر ماہی پر حملہ کر دیا لیکن ماہی پوری طرح ہوشیار تھا اس نے نہ صرف اپنے آپ کو بچا لیا بلکہ اس نے مسلسل وار کر کے خوفناک اصدہے کو اس قدر زخمی کر دیا کہ اب وہ حملہ کرنے کے قابل ہی نہ رہا تب ماہی نے پہلے اس کی دونوں آنکھوں پر تلوار کے حملے کر کے اسے اندہ کر دیا اور پھر اس نے مسلسل تلوار کے وار کر کے آخر اس کی موٹی سی گردن کٹ کر رکھ دی اور اصدہہ طرب طرب کا حلاق ہو گیا شہزادی ایک طرف بے ہوش پڑی ہوئی تھی اصدے کے حالات ہوتے ہی تاجر زدہ تیزی سے اس طرف لپکا اور اس نے اسے اٹھا کر کاندے پر لادا اور کمرے سے باہل آ کر محل میں مجود چشمے پر پہنچ گیا اس نے شہزادی کو پانی پھلایا تو شہزادی کراہتی ہوئی ہوش میں آ گئی ماہی نے اس کے زخموں کو بھی پانی سے دویا اور اپنی جیک سے اٹبیا نکالی جس میں سفید رنگ کی مرہم بڑی ہوئی تھی اس نے مرہم شہزادی کے زخموں پر لگائی تو شہزادی کی نہ صرف تقریف دور ہو گئی بلکہ اس کے زخم بھی اس قدر تیز سے بڑھ گئی کہ جیسے اسے کبھی زخم آئے ہی نہ تھے اور تاجر زدہ ماہی کا شکریہ دا کرنے لگی یہ تو میرا فرض تھا شہزادی صاحبہ اب جو کہ وہ خوف راک اصدہہ حلاق ہو چکا ہے بابو جادور کو اس کی اطلاع مل چکی ہوگی اور اب وہ یہاں پہنچ جائے گا آپ اسے اپنے جار میں پسانے کے لیے تیار ہو جائیں تاجر زدہ نے کہا تو شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک موٹے جسم کا آدمی ہوا میں اترتا ہوا محل میں آتا ہوا دکھائی دیا اور چند لمحے بعد میں ان کے سامنے آ کر کھرا ہو گیا اس کی بری بری مونچے تھی لمبی سی داری تھی اس کے سر کے بال بھی بڑے بڑے اور پریشان تھے اس نے ماتھے پر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی جس میں اس نے ایک انسانی کھوپری چکر کر رکھی تھی اس کے چہرے پر غصے کے اثار بھی تھی یہ بابو جادوگر تھا تم دونوں نے میرے پالتو اصدہ کو مار دیا ہے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا بابو جادوگر نے غصے سے چینکتے ہوئے کہا جنابی اصدہ میرے شہزادی بانو کو زندہ نگر رہا تھا اس لئے میں نے اسے ہلاک کر دیا حالانکہ میری آقا شہزادی بانو یہاں آپ سے ملنے آئی تھی ماہی نے بابو جادوگر کو بڑے مہدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا مجھ سے ملنے کیوں بابو جادوگر نے حیران ہو کر شہزادی کے طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں سمک آ گئی تھی ہم نے سنا تھا کہ تم بہت بڑے اور طاقتور جادوگر ہو اور ہمیں بچپن ہی سے شوک ہے کہ ہم بھی طاقتور اور بڑے جادوگر سے شادی کریں اس لئے میں اپنے غلام کے ساتھ یہاں آئی ہوں لیکن یہاں اس خوفناک اصدہ نے مجھے جان سے مار ڈالنا چاہا اس لئے میرے غلام نے اسے ہلاک کر دیا تم کون ہو تم بابو جادوگر ہو شہزادی مسکراتے ہوئے کہا تو بابو جادوگر کا چہرہ خوشی سے پھول کر کھل اٹھا ہاں ہاں میں ہی بابو جادوگر ہوں اور اس دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر ہوں بابو جادوگر نے خوش ہوتے بھی وہ کہا لیکن ہم نے تو تمہارے پالتو اصدہ کو مار دیا ہے پھر شہزادی نے کہا ارے لانت بیجو اصدہ پڑ تم جیسی خوبصورت اور نوجوان شہزادی جو ملنے آئی ہو مجھ سے شادی کی خواہش مند ہو اسے اس نے نگلنا چاہا اس لئے مر جانا ہی جائیے مجھے اب اس کی موت پر کوئی افسوس نہیں جادوگر نے کہا شہزادی نے کہا تم بہت اچھے اور خوبصورت جادوگر ہو ہم تم سے شادی کے نکلی دیار ہیں تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم ملک پتال کی شہزادی بانو ہیں میرا باپ بادشاہ نمان اور میرے چار بھائی نہیں مانیں گے کیا تم انہیں منوال ہوگے شہزادی نے کہا فکر مت کرو شہزادی ان کی تو سائی طاقت میرے ہاتھوں میں ہے ورنہ وہ جس قدر ظالم ہیں اب تک ملک کی رائے ان کو کب کا ختم کر چکی ہوتی فوج ان کے خلاف پگاوت کر چکی ہوتی اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا تم فکر نہ کرو تم اسے شادی کر لو میں تمہیں پتال کی ملکہ بنا دوں گا بابو جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے شہزادی نے کہا ہمیں اپنے محل کے کسی کمرے میں لے سلو ہم تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں شہزادی نے کہا تب بابو جدگر راسی ہو گیا اور وہ شہزادی کو لے کر ایک انتہائی خوبصورت کمرے میں آ گیا ماں ہی چکے اپنے آپ کو شہزادی کا غلام کہہ چکا تھا اس لئے وہ کمرے سے باہی رہ گیا لیکن اس نے اپنے کان درواز سے لگا رکھے تھے تاکہ شہزادی اور جادوگر کے درمیان ہونے والی گفت کو سن سکے ہاں اب بتاؤ شہزادی تم مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتی ہو بابو جادوگر نے کہا بابو جادوگر تم واقعی طاقتور جادوگر ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان کسی اور چیز میں ہو اور کوئی اس چیز کا خاتمہ کر دے تم ہلاک ہو جاؤ اور میں بیوہ ہو جاؤں اس لئے پہلے تمہیں میں بتانا ہوگا کہ تمہاری جان کس میں ہے اور اس کی فکر مت کرو میری جان اس چیز میں ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بابو جادوگر نے کہا شہزادی نے کہا مجھے معلوم تو ہو آخر میں تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے شہزادی نے لات بڑے لہچے میں کہا ارے ایسی کوئی بات نہیں تم سے میں کیوں چھپاؤں گا سنو اس محل کے آخری حصے میں ایک کمرہ ہے جس کا رنگ سرک ہے اس کمرے کے اندر سرک رنگ کا کالین بچھا ہوا ہے اس کالین کے اندر سفیر رنگ کا پھول بنا ہوا ہے اس پھول کے درمیان میں ایک سنہارے رنگ کا دھاگہ ہے اس تاگے میں میری جان ہے جب تو کوئی اس تاگے کو اس پھول سے توڑ کر نہ نکالے گا میں نہیں مر سکتا اب تم بتاؤ کیا کسی کو اس کا خیال آ سکتا ہے بابو جادوگر نے بڑے فقریہ لہزے میں کہا وہ کمرہ بھی بند ہوگا اس سے تو کوئی خول بھی نہیں سکتا ہوگا شہزادی نے پوچھا ہاں اس کمرے کے دروازے پر ایسا تعلہ لگا ہوا ہے جس پر حروف بنے ہوں ہیں جب تو کوئی ان حروف کو ملا کر بابو کا لفظ نہیں بنائے گا تعلہ نہیں کھل سکے گا اور نہ ہی کوئی کمرے میں جا سکے گا بابو جادوگر نے کہا ملکہ نے کہا میں مطمین ہوں اب تم ایسا کرو کہ میرے لئے اصلی کھانا مانگواؤ مجھے بوکھ لگی ہوئی ہے شہزادی نے کہا تو بابو جادوگر نے تعلیب جائی دو سے لمحے اندرونی درواز سے ایک غلام اندر آ گیا جاؤ اور کسی شہر سے جا کر اصلی کھانے لے آؤ بابو جادوگر نے کہا تو غلام سر ہلا تھا وہ واپس سلا گیا جبکہ تاجرزادہ ماہی یہ باتیں سن رہا تھا فوراں باب دوہ محل کے آخری حصے میں پہنچا اور پھر اس نے وہ کمرہ تلاش کر لیا اس نے تعلے پر روح سے ملا کر بابو کا لفظ بنایا تو تعلہ کھل گیا وہ تاجرزادہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا یہاں واقعی فرش پر ایک سرک رنگ کا کلین بچا ہوا تھا جس کے درمیان سفید رنگ کا پھول تھا اور اس پھول کے درمیان سنہری رنگ کا داگہ بھی تھا کمرے کی دیواروں کا رنگ سرک تھا اس لئے سنہری داگہ نظر نہ آ رہا تھا چونکہ تاجرزادہ ماہی کو علم تھا اس لئے اس نے غور سے دیکھنے پر اسے وہ داگہ نظر آ گیا اس نے جلدی سے کھنجر نکالا اور کھنجر کی مدد سے اس نے یہ سنہری داگہ توڑ کر پھول سے باہر نکال لیا اور پھر کھنجر کی مدد سے اس کے ٹکرے کر دیئے اب اسے تسلی ہو گئی تھی کہ اب بابو جادوگر آسانی سے ہلاک ہو سکے گا چنانچہ وہ کھنجر اٹھائے اس کمرے سے باہر نکلا اور دورتا ہو اس کمرے میں پہنچا جہاں بابو جادوگر شہزادی بانوں کے پاس بیٹھے کھانے کے انتظار کر رہا تھا اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ماہی نے وہ داگہ توڑ دیا ہے ماہی کمرے میں داخل ہوا تم اندر کیوں آئے ہو چلو جو باہر جاؤ بابو جادوگر نے اسے اندر آتے دیکھ کر غصے سے سینگتے ہوئے کہا ماہی نے کہا میں تمہاری موت بن کر آیا ہوں ظالم جادوگر ماہی نے اس کے قریب جا کر کہا اور پھر بجلی کسی تیز سے اس نے کھنجر نکالا اور بابو جادوگر کے سینے میں اتار دیا بابو جادوگر کی جانولا داگہ چکے ٹوٹ چکا تھا اس کے بابو جادوگر اپنے آپ کو نہ سوال سکا چند لمحوں تک ترپنے کے بعد حلاک ہو گیا اس کے حلاک ہوتے ہی ہے طرف دعاں سچا گیا اور پھر اس دعاں میں سے بابو جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی میرا نام بابو جادوگر تھا مجھے شہزادی بانو اور ماہی نے دوکے سے مار ڈالا جب آواز بند ہوئی تو دعاں بھی جڑ گیا اب سارا محل غائب ہو چکا تھا ایک طرف ایک خوبصورت شہزادی دورتی ہوئی آئی اور شہزادی بانو سے لپڑ گئی میں بلبل شہزادی ہوں اس لڑکی نے کہا تو شہزادی بانو اس کے اثر روپ میں آ جانے پر بہت خوش ہوئی اور پھر وہ سب گورو پر سوار ہو کر واپس اپنے ملک پہنچ گئے چونکہ بابو جادوگر حلاک ہو چکا تھا اس لئے بادشاہ اور اس کے بیٹوں کی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی چنانچہ شہزادی کی حکم رفوج اور رایہ نے بغاوت کر دی اور پھر ظالم بادشاہ اور اس کے ظالم بیٹوں کو حلاک کر دیا گیا اور شہزادی بانو کو ملکہ بنا دیا گیا پھر شہزادی نے ماہی سے شادی کر لی اور ملک پتال میں کئی روز تک شادی کی خوشی میں جشن نایا جاتا رہا بلبل شہزادی کو شہزادی بانو نے اپنے خاص محافظوں کے ساتھ اس کے ملک واپس پجھوایا اور پھر ملکہ بانو اور اس کے جوہر ماہی نے رایہ کو اس قدر سکھ دیا کہ ساری رایہ خوش ہو گئی اور وہ سب ہنسی خوشی اور چین سے زندگی بسر کرنے لگے ناظرین مزید اس طرح کی دلچسپ اور مزدار کہانیاں سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نگے بان